سیالکورٹ سے خبر شامل کرتے ہیں جہاں پرکرسٹن سٹیڈی سینٹر کے زیر احتمام سوفی نائٹ کا احتمام کیا گیا جس میں گلوکاروں اور شائر اکرام نے سوفیانا کلام پیش کیے مہمانے خصوصی تقدس ماہ بیشب سیمول ازرائیہ نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ سوفیانا کلام سے محبت رمن کا درس ملتا ہے رب کی پہچان حاصل کرنے کا واحد راستہ اس کی مخلوق کی محبت کی جائے تمام آسمانی مذاہب اس حقیقت سے باکھوی اگاہی کے محبت ہی افضل ہے لہٰذا ان راستوں کو ہموار بنانے کی ضرورت ہے جس سے محبت شفقت اور بھائیچارے کی فضاء کو فروغ حاصل ہو سوفی نائٹ کا احتمام کرنے والوں نے ایک روایت کو جنم دیا ہے کیونکہ ہمارا آج کا نوجوان سوفی عظم سے بے خبر سا نظر آ رہا ہے جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اگر کسی نے حق اور سچ کی آواز کو بلند کیا ہے تو وہ سوفی ہے بابا بلدش شاہ پیر سید وارث شاہ اور تمام سوفی شائرہ نے اپنے اپنے کلام میں ان تمام پہلوں کو اجاگل کیا ہے جس سے انسان اقتار میں اضافہ اور جنرلز جعبید گول نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ سوفی نائٹ کا احتمام کرنے والوں نے بے شمار محنت کی ہے اور اس کام کو سر انجام دینے والے مبارک بات کے مستحق ہیں پروگرام کے ارگنائزر ناصر نیئر نے کہا ہے کہ سوفی نائٹ میں جس انواز سے سوفیانہ کلام کو پیش کیا گیا ہے اس سے محبت کی تعلیمات کو فروغ حاصل ہوا ہے پروفیسر برس گل فرانسس سائر پروفیسر مہر محمد علیہ السفارم بسمی شیحباز رحمان ملارسی سائرہ ناص ندیم چودھری پروفیسر سید عدید سنیل محبوب اور دیگر نے بھی سوفی نائٹ کے حوالے سے گفتگو کی جبکہ ملتان سے آرہوگے گولوکار کالے خان اور دیگر گولوکاروں نے سوفیانہ کلام پیش کی لے موسیقی